موسیقی آج ہمارا ہندوستان سور ویروں کی ویرتا کے لیے ستیوں کے ست کے لیے ایوان دیوی دیوتاوں کے چمتکاروں کے لیے پورے ویشو میں اگرنی ہے ایسا ہی ایک کرشمہ دلی کی رہنے والی ایک محلہ کے ساتھ ہوا اس کرشمے کا ایک ایک سبد ستی ہے ایوان سکھا پرد ہے بھگت کے وس میں ہے بھگوان بھگت کے وس میں ہے بھگوان بھگت بینہ یہ کچھ بھی نہیں ہے بھگتہ اس کی جان بھگت کے وس میں ہے بھگوان بھگت کے وس میں ہے بھگوان 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 ڈولے کریشن کو لاللہ سمجھے کریشن کو لاللہ بولے شام کے پیار میں پاگل ہوئی وہ شام دیوانی اگر بھجنوں میں لاغے چھوڑ دے دانا پانی پیار کرن وہ لاغی اس سے اپنے پوتر سمان بھگت کے وش میں ہے بھگوان بھگت کے وش میں ہے بھگوان ڈلی کی رہنے والی تھی ڈلی میں ہی سادھی ہوئی سسرال آ گئی کنٹو بھرندہ بن جانا نہیں چھوڑا بچے ہو گئے بچے بڑے ہونے کے بعد بچوں کے بھی سادھی ہو گئی پرنٹو بھرندہ بن جانا نہیں چھوڑا لیکن جب بڑھاپا آ گیا چلنے فرنے میں اسمرت ہو گئی تو آخری بار بھرندہ بن گئی اور وہاں سے اپنے للا کی مرتی لے آئی وہ اپنے کریشن للا کو کلے جے لگا کر رکھے ہمیشہ سجا کر رکھے کلاڈ لڑا کر رکھے وہ دن میں بھاگ کے دیکھے کر رات میں جاگ کے دیکھے کبھی اپنے کمرے سے شام کو جھاک کے دیکھے کبھی اپنے کمرے سے شام کو جھاک کے دیکھے اپنی جان سے زیادہ رکھتی اپنے للا کا دھیان بھگت کے وش میں ہے بھگوان چن مستمی کا دن آیا دربھاگے سے بڑیا مائی کی تبیت خراب ہو گئی اپنے بیٹے بہو سے بولی بیٹا میرے للا کو دوسرے اسنان کرا دو ماخن مصری کا بھگ لگا دو ایوام چندن خس کر چندن کا لیپ لگا دو اور آج اس کا جنم دن ہے اس کے کپڑے بھی بدل دو ایک ساتھ اتنا سارا کام بیٹے بہو کو جھنجڑ سے لگنے لگے کنٹو ماں کی تبیت خراب دیکھ کے بیو من سے کام میں لگ گئے کپڑے بدلنے کے لیے جو ہی مورتی کو اٹھایا اچانک مورتی ہاتھ سے گر گئی بدل کے کمرے میں ماں بیٹھی تھی اس کے کلیجے کو دھکا سا لگا ماں کا دل جان گیا کوئی انہونی ہوئی ہے پوچھنے پر بیٹے بہو نے بتایا ماں کوئی خاص بات نہیں ہے کپڑے بدلتے سمیں مورتی ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی اٹھا کر واپس رکھ دی ہے چنتہ نہیں کرنا اتنا سن کر ماں کا کلیجہ فٹ گیا سن رہ گئی بولی بیٹا تو کہتا ہے کوئی خاص بات نہیں ہے میرا چھوٹا سا للہ اتنی اوپر سے گیرا پتہ نہیں کہاں کہاں چھوٹائی ہوگی پتہ نہیں میرا للہ سہی سلامت ہے یا نہیں اپنے بیٹے بہو سے بولی اوہ لال 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 لہ پکارے ہاں یہ کیا جلم ہوا رے پڑھا پا بگڑ گیا جی لال میرا کیسے گیرا رے پڑھا پا بگڑ گیا جی لال میرا کیسے گیرا رے جاؤو ڈاکٹر کو لاؤو لال کا حال دکھاؤو اگر اس کو کچھ ہو گیا مجھے بھی مار گیرا ہو اگر اس کو کچھ ہو گیا مجھے بھی مار گیرا ہو روتے روتے پاگل ہو گئی روتے روتے پاگل ہو گئی گھر والے پریشان بھگت کے وس میں ہے بھگوان بھگت کے وس میں ہے بھگوان ماں ڈاکٹر بھولانے کے لیے جد کرنے لگی بیٹے بہوں نے لاکھ سمجھایا پر ماں نہیں مانی بیٹا جور سے بولا ماں تو پاگل ہو گئی ہے ایک مرتبی کے لیے ڈاکٹر بھولا رہی ہے پڑھو سی دیکھیں گے ڈاکٹر کو اور یہ سارا قصہ سنیں گے تو ہسیں گے اور کہیں گے ماں تو پاگل ہے ہی بیٹے بہو بھی پاگل ہیں ماں کے کہنے میں آ کر مرتبی کے لیے ڈاکٹر بھولایا ہے بڑھیا مائی کا رونا دھونا سن کر پڑھو سی کٹے ہو گئے گھر میں بحث باجی ہو رہی تھی جب پڑھو سیوں نے پوچھا تو بیٹے نے بتایا کیا بتاؤں بھائی ساکھ میری ماں جراسی پاگل ہو گئی ہے برندہ ون گئی تھی وہاں سے ایک لڑڈو گوپال کی مرتبی لے آئے کہتی ہے یہ میرا سب سے چھوٹا للا ہے آج صبح جب میں نے کپڑے بدلنے کے لیے مرتبی کو اٹھایا تو اچانک مرتبی چھوٹ گئی اب ماں کہتی ہے ڈاکٹر کو لے کے آ آپ ہی بتائیے بھائی ساکھ سماج میں ہسی ہوگی اور اس مرتبی کے لیے ڈاکٹر کو لینے گیا تو ڈاکٹر بھی ہسے گا پڑھو سیوں میں ایک بڑھا پڑوسی بڑا سمجھدار تھا اس نے بیٹے کو سمجھایا دیکھ بیٹا بڑھاپے میں اور بچپن میں کوئی فرق نہیں ہوتا تمہاری ماں کے دیماغ میں اگر بہم ہو گیا ہے تو بہم نکالنا بہت ضروری ہے دن بھر کے جھگڑے سے اچھا ہے تو اس کی بات مان لے یہیں بگل میں ڈاکٹر رہتا ہے تو ساری بات ڈاکٹر کو سمجھا اور فیس وہی پر دے دے تیری ماں تیری بات نہیں مانے گی پرند تو ڈاکٹر آ کر سمجھائے گا تو اس کی بات مان جائے گی دھر کا جھگڑا بھی ختم ہو تیری ماں کا بہم بھی ختم بیٹے کو بات سمجھ میں آ گئے ڈاکٹر کے پاس گیا فیس پہلے ہی دے دی اور وہ ساری بات ڈاکٹر کو بتائی جو پڑوسیوں کو بتائی تھی ڈاکٹر کو بات سمجھ میں آ گئی فیس پہلے ہی مل گئی تھی ڈاکٹر ترنت تیار ہو گیا ڈاکٹر گھر پر آیا ڈاکٹر 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 پر آیا بھگت کے وش میں ہے بھگوان ڈاکٹر کی بات سن کر بڑھیا مائی نے کہا ڈاکٹر کیا عمر ہو گئی تیری ڈاکٹر سن کر حقا بکتا ہو گیا بولا مائی 65 سال ماں بولی ڈاکٹر تُو نے جندگی کے 65 سال بیکار کر دیئے تُو نے اتنا بھی نہیں سکھا کہ مریض کو دیکھے بھی نہ روپ پکڑ میں نہیں آتا تُو نے میرے للہ کو دور سے ہی دیکھ کر کہہ دیا کہ یہ پیتل کی مرتی ہے کم سے کم چیکن تو کرتا ڈاکٹر کو اپنی گلتی کا احساس بھی ہوا اور تھوڑا گھسا بھی آیا اس نے کہا لے مائی تیرا بہن نکال دیتا ہو اس نے مرتی کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور کہا بول مائی کیا ہے کچھ نہیں ہے اس نے مرتی کے سینے پر ہاتھ رکھا کہا بول مائی کیا ہے کچھ نہیں ہے اس نے مرتی کی نوز پکڑی اور بولا بول مائی کیا ہے کچھ نہیں ہے تب بڑیا مائی بولی پیار سے دیکھ ڈاکٹر میرا للہ ابھی پہنچ چھوٹا ہے اور تو بڑا ہو گیا ہے ہو سکتا ہے میرے بیٹے کی نبز دھیرے چل رہی ہو سینہ دھیرے سے دھڑکتا ہو تو ہاتھ سے نہیں پکڑ پا رہا ہو ماں کی ممتہ ہے نہیں مانتی تو میرا بہن نکالنے کے لیے ایک کام کر دے اپنی بکسہ میں ایک مسین رکھتا ہے بڑیا مائی کو اسٹیتو اسکوپ کا نام نہیں معلوم تھا وہ مسین دھیرے سے دھڑکنے والی دھڑکن بھی پکڑ لیتی ہے ایک بار اس مسین سے چیکن کر دے میرا بہن نکل جائے گا ڈاکٹر نے فیس لی تھی اس کا فرض بنتا تھا کہ جیسے گھر والے بولیں ان کی بات مانیں چیکنگ تو کرنی پڑے گی ڈاکٹر نے بے مند سے اسٹیتو اسکوپ نکالا اپنے دونوں کان میں لگا کر گول والا چکر مرتی کے سینے پہ رکھ دیا آگے کیا ہوا سنیے جو ہی سینے سے لگایا اور ڈاکٹر چکر آیا اس نے کئی بار لگایا پسینہ جم کر آیا اس نے کئی بار لگایا پسینہ جم کر آیا دیکھئے عد بودھ مایا رہ گیا ہت کا بکا پسینہ لگا پہنچنے چھوٹی گیا اس کا چھککا پسینہ لگا پہنچنے چھوٹی گیا اس کا چھککا دھڑک رہا سینہ لالہ کا دھڑک رہا سینہ لالہ کا مرتی میں تھے پران بھگت کے وس میں ہے بھگوان 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 مرتی کا سینہ دھڑک رہا تھا ڈاکٹر کے ہوش کھڑ گئے ہاتھ داپ رہے تھے من میں سوچ رہا تھا ابھی تک تو بڑھیا مائی کو بہم تھا کئی مجھے تو بہم نہیں اس نے سیکڑوں بار چیکنگ کی دھڑکن چل رہی تھی ڈاکٹر نے اسٹیتوسکوپ اپنے کان سے نکالا اور پسینے سے لطپت زمین پر بیٹھ گیا بڑھیا مائی نے پوچھا ڈاکٹر کچھ سمجھ میں آیا میرے لللہ کو کیا ہوا اب تو ٹھیک ہے ڈاکٹر نے بڑی ہمت بٹور کر کہا مائیہ میں ڈاکٹر ہوں نبز دیکھ کر ساری بیماری پکڑ لیتا ہوں مائیہ مجھے سارا ماجرہ سمجھ میں آگیا ہے جو کنیہ کے دل کی دھڑکن سن لے اس کی آتنا میں تو جان ہوئی جاتا ہے ڈاکٹر کو بھی جان ہو گیا تھا مائیہ تُو یہ مس سوچ نا کی مورتی تیرے بیٹے بہو کے ہاتھ سے گیر گئی بیٹے بہو کو دوست مد دینا انہیں نہیں ڈاٹنا ما تیرا لللہ کیسے گیرہ یہ ڈاکٹر جان گیا ہے میری بکسہ میں ایسی کوئی دوائی نہیں جو تیرے لللہ کے لیے بنی ہو ڈاکٹر کو آتما میں جان ہونے سے اس نے بڑی بھکتی پون اور بھاونا پون ما کو بتائی کہ ما اس کی ایک دوائی ہے جو کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ما وہ صرف تیرے پاس ہے ما سے ملنے کی خاطر یہ لللہ مچل گیا تھا تمہاری گود میں آنے جرا سا اچھل گیا تھا تمہاری گود میں آنے جرا سا اچھل گیا تھا تُو اس کو گود میں لے لے لال موسیقان لگے گا گود میں خود بھی ناچے تمہیں بھی نچانے لگے گا گود میں خود بھی ناچے تمہیں بھی نچانے لگے گا کس کے پکڑی او لال تیرا کس کے پکڑی او لال � having تیرا ثوڑا سا سیتان بھگت کے وس میں ہے بھگوان بھگت کے وس مえー بھگوان بھگت کے وس میں ہے بھگوان بھگت کے وس میں ہے بھگوان موسیقی ڈاکٹر اتنا کہہ کر اٹھا گریف کیس وہیں چھوڑی اسٹے تو اس کو وہیں پڑھا رہا جو فیس پہلے سے ہی لے کر جیو میں ڈالی تھی نکال کر گدے پر پٹک دی اور جانے لگ بڑیا مائی بولی ڈاکٹر اپنا سارا سمان چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے کم سے کم اپنی بکساتوں لیتے جائے ڈاکٹر پلٹ کر بولا مائی اب اس سمان کی منز کو ضرورت نہیں پڑے گی اب یہ میرے لیے بیکار ہے اور ڈاکٹر آنکھ میں آنسو بھر کر بولا دیکھ تیرے لال کی مائی بڑا گھبرا رہا ہوں جہاں سے تو لال لالائی وہی پہ جا رہا ہوں بلا کر تم نے مجھ کو بڑا احسان کیا ہے آج سے سارا جیون اسی کے نام کیا ہے ایک احسان کر دے تیرے لال لالہ سے کہہ دے وہی برندہ ون میمہ یہ ڈاکٹر پران دے دے بہی برندہ ون میمہ یہ ڈاکٹر پران دے دے بانواری ماں تو نہیں پاگل بانواری ماں تو نہیں پاگل پاگل سارا جہان بھگت کے وش میں ہے بھگوان 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 موسیقی اور اس قریش میں تو سن کر اس سچائی کو سکار کرنا پڑے گا موسیقی موسیقی دیکھو بھگوان ہارے ایک پتھر کی مرتی دیکھو کلکاری مارے ایک پتھر کی مرتی دیکھو کلکاری مارے بھاو نہ ہوگی سچی جو دل میں پیار ہوگا ہمیشا اس دھرتی پہ یو چمتکار ہوگا ہمیشا اس دھرتی پہ یو چمتکار ہوگا میاں تم کو تیرے للا کو میاں تم کو تیرے للا کو کوٹن کوٹی پرنام بھگت کے وش میں ہے بھگوان بھگت کے وش میں ہے بھگوان بھگت بینہ یہ کچھ بھی نہیں ہے بھگت بینہ یہ کچھ بھی نہیں ہے بھگت اس کی جان بھگت کے وش میں ہے بھگوان 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 موسیقی